بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہی برکت پیدا ہو جائے محتاجی ختم ہو جائے گربت ختم ہو جائے اور بیماریوں سے نجات مل جائے تو آج آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پیارے آقا کے ایسے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پیارے آقا کے اس فرمان مبارک پر عمل کر لیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس گھر میں برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے وہ گھر محتاجی اور گربت سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس گھر میں نبی پاک کے اس فرمان مبارک پر عمل کر لیا جائے دوستو آپ بہت سے وظائف کرتے ہیں عمل کرتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں بہت سے پیسے دیتے ہیں کہ کسی طرح سے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گھر میں برکت آ جائے گھر کا محول جنت جیسا بن جائے گھر میں خوشیاں پیدا ہو جائیں لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی گھر کا محول خراب رہتا ہے بے برکتی رہتی ہے ہر کام میں بے برکتی رہتی ہے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا گھر اتنی برکت سے بھر جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھایا کرو علیدہ علیدہ نہ کھاؤ جب بھی کھانا کھاؤ تو اکٹھے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ ایک جماعت کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات اب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بندہ کو بیوی اور بچوں کے ساتھ دسترخواں پر بیٹھے اور جب سب کھاتے ہیں اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں دسترخواں پر تو اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے دوستو اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر کھانے میں ہی برکت ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ لازمی بڑھ لیا کریں حضرت ابو ایوب انساری فرماتے ہیں ہم حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے کھانا پیش کیا گیا شروع میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بے برکتی پیدا ہو گئی ہم نے بے برکتی دیکھی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا کہ شروع شروع میں تو بہت زیادہ برکت تھی اور آخر میں بے برکتی پیدا ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑی تھی پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑے کھانے کو بیٹھ گیا اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے گھر والوں کو اکٹھے بٹھا کر کھانا کھایا کریں اور سب سے کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے اسے اللہ پاک بھی بہت ہوش ہوتے ہیں اور گھر میں برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سالن طلب فرمایا گھر کے لوگوں نے کہا سرکے کے سیوا کچھ نہیں ہے گھر میں آپ نے سرکہ منگوایا اور کھانے لگے اور فرماتے رہے سرکہ کیا ہی امدہ سالن ہے رسول پاک کا فرمان مبارک ہے کہ سرکہ بہت ہی امدہ سالن ہے اے اللہ سرکے میں برکت عطا کر اس لیے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا یہ سالن تھا اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہوتا دوستو نبی پاک کا یہ فرمان مبارک ہے جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہوتا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بہت سے وظائف کرتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں عمال کرتے ہیں اور آپ کو برکت نظر نہیں آتی آپ کے گھر میں پھر بھی بے برکتی ہی رہتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں وظیفوں کو سب کچھ چھوڑ کر آج ہی بازار چلے جائیں اور سرکہ لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں گھر میں سرکے کا استعمال کیا کریں سرکہ کا فرمان مبارک کبھی بھی جوٹا ثابت نہیں ہو سکتا اگر آپ ہڑے سے پیسے خرچ کر لیں چالیس پچاس ساٹھ روپے خرچ کر کے سرکہ لاکر اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی اور بہت آزمودہ بھی پایا ہے سرکہ ایک اسلامی گزا ہے اور یہ انبیاء کو بہت پسند ہے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ گزہ شگر کو کولیسٹرول کو کینسر کو اور مٹاپے کو ختم کر دیتی ہے سرکے کے بے شمار فائدے ہیں میدے کی صفائی کرتا ہے بلگم سے آرام پہنچاتا ہے پیڑ کی چربی کو کم کرنے کے لیے اور مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے سرکے کا استعمال بہت ہی زیادہ فائدہ منثابت ہوتا ہے دوستو سرکہ سبجیوں اور پھلوں سے بنایا جاتا ہے آپ بزار جائیں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مل جائے گا آج ہی بزار جا کر اپنے گھر میں لاکر رکھ لیں اس کا استعمال کر لیا کریں اور اگر آپ اس کو گھر میں رکھ لیں گے تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کے گھر میں موجود ہوتے ہی آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ جتنے بھی وضائح پڑتے ہیں جتنے بھی عمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ نہ ہو لیکن اگر آپ یہ چیز لاکر گھر میں رکھ لیں تو آپ کا گھر برکت سے مالا مال ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہو گی اور آپ نبی پاک کے فرمان مبارک پر ضرور عمل کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ